ہالو اینڈ ویلکم تو جاپ دڈا بیٹا اس سے پہلے ہم نے کیا کیا پڑھا ہے ہم پڑھ چکے ہیں ابھی تک پولٹیکل ڈویزن آف انڈیا پولٹیکل ڈویزن آف انڈیا میں ہم نے ایسے کر کے انڈیا کا میپ پڑھا ہے میں نے آپ کو بولا کہ یہ جو میں ریڈ کلر کی لائن لگا رہا ہوں اس کی لیندھ ٹوٹل فائیو ٹو ڈبل زیرو کلو میٹر ہے اور اگر ہم بات کریں نیچے والی سائیڈ کی تو یہ جو میں وائٹ کلر کی لائن ڈرا کر رہا ہوں سیکس وان ڈبل زیرو کلو میٹر ہے تو انڈیا کے جتنے بھی فیکٹ سے کس کس کے ساتھ انڈیا باؤنڈری بناتا ہے انڈیا کے پولٹیکل ڈویزن میں کیا کیا آتا ہے وہ سارا ہم پڑھ دیئے ہیں اب آج ہم یہ پڑھیں گے پولٹیکل ڈویزن آف ورلڈ پھر ہم پڑھیں گے فیزیو گرافک ڈویزن آف انڈیا اور پڑھیں گے فیزیو گرافک ڈویزن آف ورلڈ تو یہ بڑا لمبا ٹاپک جانے والا ہے اگر ہم بات کریں ورلڈ کی پولٹیکل ڈویزن کے بارے میں تو یہ میں نے آپ کو پہلے پڑھایا بھی ہوا ہے یہ جو پی ڈی ایف میں نے پیچھے رکھی ہوئی ہے یہ آپ کو دے دیں گے یہ میں آپ کو ایپ میں ڈلوا دوں گا تو آپ بچے یہ دیکھ لینا اس میں کوئی زیادہ بطلب کنسپٹ والی چیز نہیں ہے میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں یہ اوپر کنٹری ہے نارتھ ویتنام اوپر آگی یہ نارتھ ویتنام اور نیچے آگیا ساؤتھ ویتنام نارتھ ویتنام اور ساؤتھ ویتنام کے بیچ ایک پیرلل لائن ہے یہ والی اس پیرلل لائن کا نام ہے سیونٹینٹھ پیرلل لائن تو پوائنٹ نمبر ون آپ کو لکھنا ہے کہ سیونٹینٹھ پیرلل سیونٹینٹھ پیرلل لائن ایز بٹوین نارتھ ویتنام اینڈ ساؤتھ ویتنام سیونٹینٹھ پیرلل لائن کن دو کنٹریز کے بیچ ہے یہ ہے نارتھ ویتنام اور ساؤتھ ویتنام کے بیچ اب یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے ایک بار دیکھ لو کہ یہ جو سیونٹینٹھ پیرلل ہے اس کی بات میں کر رہا ہوں یہ ایکویٹر سے سیونٹینٹھ پیرلل ہے تو سیونٹینٹھ پیرلل فرام ایکویٹر یہ کس دو کنٹریز کے بیچ ہے یہ ہے نارتھ ویتنام اور ساؤتھ ویتنام کے بیچ مگر اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں نائنٹین فیفٹی فور سے نائنٹین سیونٹی فائف کے بیچ ان دو کنٹریز کے بیچ لڑائی رہی پھر نائنٹین سیونٹی سکس میں آکے ان دو کنٹریز کی یونیفیکشن ہو گئی نارتھ ویتنام اور ساؤتھ ویتنام کی تو اب آج کی ڈیٹ میں یہاں پہ کیا ہے کوئی بھی بارڈر نہیں ہے بارڈر ہو گیا ہے ختم تو اگر پیپر میں آئے گا کہ نارتھ ویتنام اور ساؤتھ ویتنام کے بیچ کے بارڈر کو کیا بولتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں سیونٹینٹھ پیرلل لائن ایک تو آپ کو یہ یاد کرنا تھا اور دوسرا یہی میں نے فری لیکچر بھی یہی بنایا تھا اس میں کوئی ایکسٹرا چیز تو نہیں ہے بٹ نیکش میں آنے والی ہیں دیکھو یہاں پہ آگیا سودان اور یہ آگیا اوپر لبیہ سودان اور لبیہ کے بیچ یہ والی تھوڑی ساری باؤنڈری ہے اس کو بولتے ہیں ٹونٹیتھ پیرلل لائن اس کو کیا بولتے ہیں ٹونٹیتھ پیرلل لائن تو نوٹ نمبر ٹو کر کے لکھ دو ٹونٹیتھ پیرلل لائن ایز بٹوین سودان اور لبیہ کیا ٹونٹیتھ پیرلل لائن ایز بٹوین سودان اور لبیہ یہ پیرلل آف لیٹیٹوڈ کی بات کر رہے ہیں ہم یہ پیرلل آف لیٹیٹوڈ ایسے جائے گی تو سیونٹینٹھ نہیں اب ہو گیا ٹونٹیتھ پیرلل لائن is between سودان and لبیہ سودان اور لبیہ کے بیچ کیا ہے ٹونٹیتھ پیرلل لائن ہو گیا اس کے بعد اگر ہم تھوڑا سرہ اوپر جائیں یہ یہ سودان ہے یہ لبیہ ہے ان دونوں کے بیچ آگے ٹونٹیتھ پیرلل لائن اگر ہم تھوڑا سرہ اوپر جائیں یہ دیکھو اس سے اوپر ہے تو اوپر کیا ہو جائے گا ٹونٹی سیکنڈ پیرلل لائن ٹونٹی سیکنڈ پیرلل لائن کس کے بیچ ہے سودان اور ایجیبٹ کے بیچ ایک بار پھر سے سودان اور لبیہ کے بیچ ٹونٹیتھ پیرلل لائن سودان اور ایجیبٹ کے بیچ ٹونٹی سیکنڈ پیرلل لائن بس ورلڈ میں ورلڈ کی پولٹیکل ڈیویزر میں یہ پڑنا ہے اس کے بعد اب اب ہم بات کرتے ہیں ٹوانٹی فیفت پیرلل لائن کے بارے میں ٹوانٹی فیفت پیرلل لائن کس کے بیچ ہے مالی اور موریٹینہ کے بیچ یہ آگیا مالی یہ آگیا موریٹینہ اس کے بیچ یہاں پہ اوپر آگیا جی ٹوانٹی فیفت پیرلل لائن آپ کو یہ کلیرلی ویزیبل ہوگا میں یہ ڈٹو یہ جو پی ڈی ایف ہے یہ آپ کو دے دوں گا ایپ میں تو آپ بچے وہاں سے چاہے تو اس کا پرنٹ نکال لو یا اس کو اپنی کاپی پر بنا لو دیکھو سودان اور لبیا کے بیچ ٹوانٹی پیرلل لائن سودان اور اجیبٹ کے بیچ ٹوانٹی فیفت پیرلل لائن نا ساری ٹوانٹی سیکنڈ پیرلل لائن ٹوانٹی سیکنڈ اور یہ تھوڑا سارا اوپر ہے سودان اور مالی اور موری ٹینہ کے بیچ ٹوانٹی فیفت پیرلل لائن آپ دیکھ رہے ہوں گے میں لیکچر آئیکل ذرا ڈیلی برا رہا ہوں آپ کو تو پتہ ہی ہے روزے چل رہے ہیں تو اگر میں ساری انرجی ایک لیکچر پہ ڈال دوں گا تو ذرا میں تھوڑا بیمار ہو جاؤں گا تو آپ صرف کچھ ایک دن منیج کرو ایسے میں ایسا دماغے دار لیکچر لاؤں گا فل انرجی کے ساتھ ٹوانٹی فیفت پیرلل لائن نے پڑھ دی اس کے بعد دیکھو تھرٹی فسٹ پیرلل لائن یہ ایک طرف ہے اراک اور ایک طرف ہے ایران یہ دیکھو یہ آگیا ایدھر اراک یہ آگیا ایدھر ایران ان کے بیچ جو ہے اراک اور ایران کے بیچ جو ہے نا یہ اتنا تو بانڈری نہیں ہے بہت کم ہے یہاں پہ نومینل سی بانڈری ہے بہت کم ایراک اور پر یہ ضروری ہے تھرٹی فسٹ پیرلل لائن is between ایراک اور ایران تو بتاؤ تھرٹی فسٹ پیرلل لائن کس کے بیچ ہے تھرٹی فسٹ پیرلل لائن ہے ایراک اور ایران کے بیچ ٹھیک ہے یہاں تک اب ایراک اور ایران کے بیچ اب چلتے ہیں ذرا تھوڑا سرا اور آگے تو یہ دیکھو یہاں پہ دو کنٹریز ہیں نارتھینڈ ساؤتھ کوریہ نارتھ کوریہ اور ساؤتھ کوریہ یہ آگیا نارتھ کوریہ یہ آگیا ساؤتھ کوریہ ان کے بیچ یہ ہے تھرٹی ایٹھ پیرلل لائن تھرٹی ایٹھ پیرلل لائن بھی ضروری ہے تھرٹی ایٹھ پیرلل لائن کس کے بیچ ہے نارتھ کوریہ نارتھ کوریہ کی کیپٹل کیا ہے پینگیونگ اور ساؤتھ کوریہ کی کیپٹل ہے سیول یہ میں آپ کو یاد کراؤں گا نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کے بیچ کونسی تھرٹی ایٹھ پیرلل لائن کہ یاد رکھنا آپ کو تھرٹی ایٹھ پیرلل لائن کس کے بیچ ہے نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کے بیچ نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کے بیچ آگئی تھرٹی ایٹھ پیرلل لائن اب یہ میں نے آپ کو پہلے پڑھایا ہوا ہے یہاں پہ ہے کینیڈا یہاں پہ ہے یو ایس اے ان دونوں کے بیچ ہے کتنا 49th parallel line سب سے لمبا بارڈر انڈیا سب سے لمبا بارڈر کس کے ساتھ بناتا ہے تو انڈیا سب سے لمبا بارڈر بناتا ہے بنگلہ دیش کے ساتھ کتنا بناتا 4096 کلومیٹر اور دنیا کا سب سے لمبا بارڈر کن دو کنٹریز کے بیچ ہے کینیڈا اور یو ایس اے کے بیچ ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو نکھا دیا گینیڈا اور یویسے کے بندی؛ 49 پیرلل لائن یہ یاد نہیں ہے یہ بڑا ضروری ہے 38 پیرلل لائن نارس کوریا اور ساؤں کوریا بھی پڑا 49 پیرلائن گینیڈا اور یویسی کے بھی یہ بڑا ضروری ہے ایمپارٹن بارڈر ہے 49 پیرلل لائن 38 پڑا ہم نے نارس کوریا اور ساؤں کوریا اس کے بعد یہ میں نے آپ کو وہاں پہ بتایا تھا بیٹا کہ فرسٹ ورلڈ وار کے ٹائم جرمنی کا جرمنی کا جو ملٹری جنرل تھا اس کا نام تھا ہیڈن برگ یہ آ گیا ہمارا جرمنی یہ آ گیا جرمنی یہ ادھر آ گیا پولینڈ جرمنی کے ملٹری جنرل نے یہاں پہ یہ لائن بنائی تھی تاکہ ہماری آرمی پولینڈ پہ وار کر سکے آرمی فائرنگ کر سکے تو اس لائن کو کیا بولتے ہیڈن برگ لائن تو باؤنڈری بیٹوین جرمنی اینڈ پولینڈ is ہیڈن برگ لائن ہیڈن برگ کون تھا جرمنی کا ملٹری جنرل اس نے بنائی تو آپ کو صرف یاد رکھنا ہے باؤنڈری بیٹوین جرمنی اینڈ پولینڈ is ہیڈن برگ لائن یہ ملٹری ڈی مارکیٹڈ ہے اب میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں یہاں پہ تھوڑا سرا یہاں پہ یہ دیکھو پہلے ابھی ہم نے پڑا ابھی ہم نے یہاں پہ پڑا کہ جرمنی اور پولینڈ کے بیچ کون سیولی لائن ہے ہم نے پڑا ہیڈن برگ لائن تو میں نے آپ کو بتایا یہ ہیڈن برگ کون تھا ہیڈن برگ جرمنی کا ملٹری جنرل تھا یہ لائن ملٹری ڈی مارکیٹڈ ہے مگر جرمنی میں دیکھو ایک ریور چل رہا اس کا نام اوڈر ریور اس کے نیچے ایک ریور آ رہا اس کا نام ہے نیسے ریور یہ ہے نیسے ریور تو اگر پیپر میں آئے گا کہ ریور ڈی مارکیٹڈ باؤنڈری بیٹوین جرمنی اور پولینڈ تب انصر کیا ہوگا اوڈر نیسے لائن اگر کوسٹن ہوگا ملٹری ڈی مارکیٹڈ ایریا بیٹوین جرمنی اور پولینڈ تب انصر ہوگا ہیڈن برگ لائن ٹھیک ہے تو منڈے ٹیوزڈے کے بعد آپ کی لائیو کلاس سے ہوا کریں گی تب آپ ہم بچوں کے ساتھ ہم ٹیچروں کے ساتھ ڈاؤٹ شیئر کر سکیں گے لائیو آنا بڑا ضروری ہے آپ سب بچوں کا تو اب یہاں پہ ہیڈن برگ لائن تب ہاں پہ ہم ڈاؤٹ بھی کلیر کر دیں گے تو تب ہمارے جو ڈاؤٹ آیا کریں گے نا وہ ہم آمنے سامنے کلیر کر رہا کریں گے ابھی دو تین دن ایسل پڑھو آپ ہیڈن برگ لائن کیا ہے ملٹری ڈی مارکیٹڈ ایریا بیٹوین جرمنی اینڈ پولینڈ اور اوڈر نیسے لائن ریور ڈی مارکیٹڈ ایریا بیٹوین جرمنی اینڈ پولینڈ ٹھیک ہے یہاں تک اب میں اوپر ایک سلائیڈ لے گیا تھا واپسی یہ دیکھو مینرہیم لائن فلنینڈ بلڈ دیفنسی لائن اگن ایس دا سوویٹ اینڈ یہ فلنینڈ نے بنائی تھی یہ آگیا فلنینڈ یہ آگیا سوویٹ یونین یعنی کہ آج کا رشیہ ان دونوں کے بیچ مینرہیم لائن ہے تو بتاؤ مینرہیم لائن کس کے بیچ ہے یہ ہے فلنینڈ اور سوویٹ یونین ورلڈ وار سیکنڈ کے ٹائم یہ بنائی گئی تھی ٹھیک ہے یہ فلنینڈ یہ اس میپ میں دیکھو یہ آگیا فلنینڈ اور یہ آگیا آج کا رشیہ اس وقت کا اس کو بولتے تھے سوویٹ یونین کیا کون سی بانڈری ان کے بیچ مینرہیم لائن ٹھیک ہے مینرہیم لائن ہو گیا یہ مینرہیم بھی یہ ملٹی جنرل کا نام تھا اس کے نام پہ یہ بنائی ہوئی ہے اس کے بعد اوڈر نیسے ہم نے پڑا اب دیکھو یہ یہاں پہ ہے جرمنی یہ آگیا جی جرمنی یہ جرمنی اور یہ آگیا جی فرانس جرمنی اور فرانس کے بیچ جو ہے جرمنی نے جو لائن ڈی مارکیٹ کری یہ ریڈ کلر کی ملٹری ڈی مارکیٹڈ ایریا نالی کھدائی جاتی ہے تاکہ یہاں پہ جرمنی کی آرمی بیٹھ کے فائر کرے اس کو بولتے ہیں سیگ فریڈ لائن it was built as an extension of ہیڈن برگ ڈیفنسیو لائن ہیڈن برگ کے ساتھ ہی on the western front of world war پہلی world war کے ٹائم جرمنی نے بنائی جو جرمنی نے بنائی اس کو کیا بولتے ہیں یہاں پہ سیگ فریڈ لائن جرمنی اور فرانس کے بیچ کیا ہے سیگ فریڈ لائن اب ہم نیچے دیکھتے ہیں فرانس کی طرف سے فرانس نے بنائی جو جرمنی نے بنائی اس کا نام تھا سیگ فریڈ لائن اور جو فرانس نے بنائی اس کا نام ہے مینر مہگی ناٹ لائن جو فرانس نے بنائی اس کا نام کیا ہے مہگی ناٹ لائن فرانس نے یہ والی بنائی ہے یہ کہ آرمی یہاں پہ اترے اور جرمنی پہ وار کرے لڑائی کرے world war second کے ٹائم جو فرانس نے بنائی جرمنی اور فرانس فرانس نے بنائی اس کا کیا نام ہے مہگی ناٹ لائن فرانس نے بنائی اس کا نام میگیناٹ لائن اور جو جرمنی نے بنائی جرمنی والی لائن کا نام کیا ہے جرمنی والی کا نام ہے سیگفریڈ لائن تو اب مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کلیر ہو گیا ہے جرمنی اور فرانس کے بیچ اس کے بعد اب ہم آگے اور بات کرتے ہیں افریکن کنٹریز میں چلتے ہیں تھوڑا سارا پھر سے ایک کنٹری ہے انگولا ایک کا نام ہے نامی بیا یہ آگیا انگولا کنٹری اور یہ آگیا کونسا نامی بیا ان دونوں کے بیچ ہے یہ والی باؤنڈری اس کو بولتے ہیں سکسٹینٹھ پیرلل کیا بولتے اس کو سکسٹینٹھ پیرلل تو سکسٹینٹھ پیرلل لائن کس کے بیچ ہے نامی بیا اور انگولا کے بیچ بتاؤ اچھا جلدی جلدی اگر آپ کو کتنا یاد دوبارہ میں دیکھوں یہ ذرا یاد کرنا ریلی ڈیفیکلٹ ہے اس کو تب ہی میں آپ کو دکھا رہا ہوں تھرٹی ایٹھ پیرلل لائن نارس کوریا اور ساؤتھ کوریا سیونٹینٹھ پیرلل نارس ویتنم ساؤتھ ویتنم فورٹین نائنٹھ پیرلل یو ایس اے کریڈا جو ضروری ضروری ہے سکسٹینٹھ پیرلل کس کے بیچ ہے نامی بیا اور انگولا کے بیچ میں پھر چلتے ہیں آگے یہ ٹوانٹی فورٹ سپیرلل یہ گلت ہے یہ ایرر ہو گیا ہے اب اور آگے چلتے ہیں یہ دیکھو یہ ایک پارٹ ہے جس کو بولتے ہیں ویسٹ بینک اس پارٹ کو کیا بولتے ہیں ویسٹ بینک ویسٹ بینک اور اسرائیل کے بیچ کیا ہے گرین لائن کیا نام ہے گرین لائن ویسٹ بینک اور اسرائیل کے بیچ کیا ہے گرین لائن یہ اسرائیل ہے یہ ویسٹ بینک ہے ویسٹ بینک اور اسرائیل کے بیچ کون سی لائن ہے گرین لائن یہ یاد رکھ دو گرین لائن سپریٹس ویسٹ بینک فرام اسرائیل گرین لائن سپریٹس ویسٹ بینک فرام اسرائیل پھر سے اسی کو ہم دیکھیں گے یہ ہے اسرائیل یہ آگیا ہمارا اسرائیل اور یہاں پہ یہ دیکھو کنٹری ہے لبنان اسرائیل اور لبنان کے بیچ جو ہے نا یہ ولی لائن اس کو بولتے ہیں بلو لائن اسرائیل اور لبنان کے بیچ کیا ہے اسرائیل اور لبنان کے بیچ کیا ہے یہ بلو لائن میں اس کو تھوڑا موٹا ہی بناتا ہوں اور بلو ہی بناتا ہوں بلو لائن یہ اسرائیل اور لبنان کے بیچ بتاؤ باؤنڈری بیٹوین اسرائیل اور لیبنانیز بلو لائن اب اس کے بعد پھر سے ہم دیکھیں گے ایدر ہے اسرائیل اور یہ ہے اچھا میں نے نا جب آپ کو یوٹیوب پر پڑھایا تھا میں نے ایک بات آپ کو غلط پڑھا دی تھی میں نے آپ کو اسرائیل کا کیپٹل راماللہ بتا دیا تھا غلطی ہوگی تھی میرے سے پیلسٹین کا کیپٹل ہے راماللہ پیلسٹین کا جو کیپٹل ہے وہ ہے راماللہ وہ میرے سے میں نے جلدی میں سے بتا دیا اب دیکھو یہ آگیا سیریا یہ آگیا ہمارا اسرائیل ان سیریا اور اسرائیل کے بیچ یہ والی جو لائن ہے اس کو بولتے پرپل لائن اس کو کیا بولتے ہیں ہم پرپل لائن اسرائیل اور اس کے بیچ کونسی ہے پرپل لائن کونسی لائن ہے یہ پرپل لائن ایک بار پھر سے دیکھ لو اسرائیل اور ویسٹ بینک کے بیچ کیا ہے بلو لائن اسرائیل اور لیبنان کے بیچ کیا ہے گرین لائن اسرائیل اور سیریا کے گلتی اسرائیل اور ویسٹ بینک کے بیچ گرین لائن یہاں پہ لیبنان کے ساتھ بلو لائن سیریا کے ساتھ پرپل لائن سیریا کے ساتھ کونسی ہے پرپل لائن دیکھو اگر میں یہ آپ کو ایسے لکھاؤں گا نا تب اچھے سے ہم نہیں پڑھ پائیں گے اس لیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ آئی تھوڑا میں آپ کو جلدی جلدی پڑھا رہا ہوں کرزن لائن یہ نہیں ہے یہ وہی سب سے لمبا بارڈر کس کے پاس ہے کنیڈا اور یو ایس اے کے بیچ اور سب سے اونچا بارڈر کس کے پاس ہے چائنہ اور نیپال کے بیچ اچھا اب میں اس کے بعد آپ کو میرے بیٹے ایک میری بات سنیے یہ ہم نے پڑھ دیا ہے پولٹیکل ڈویزن آف ورلڈ پڑھ دیا ہے اب میں کیا پڑھانے والا ہوں آپ کو فیزیو گرافک ڈویزن آف انڈیا فیزیو گرافک ڈویزن آف انڈیا میں ہم نئی چیزیں پڑھیں گے دماغے دار پڑھیں گے اور یہ بڑا ضروری ہے یہ بڑا ہی ضروری ہے پھر میں آپ کو لے چلوں گا کہاں پہ اس کے بعد میں آپ کو لے چلوں گا فیزیو گرافک ڈویزن آف ورلڈ اب میں آپ کو یہاں پہ لے چلوں گا تو اب نیکسٹ ہمارا ٹاپک یہ ہوگا آج کا میں آپ کو پی ڈی ایف بھی دلا دیتا ہوں ابھی ابھی اور میں آپ کو لیکچر بھی ابھی بھی دلا دیتا ہوں آج کا اپیسوڈ اتنا ہی تھینکیو انڈ گارڈ بلیس یو پیپر کی کوئی جلدبازی مت کریے گا بیٹا میں آپ کے ساتھ ہوں تھینکیو انڈ گارڈ بلیس یو